موسیقی سینگر جمہو قومی شہرہ پر رام بند کے بیٹری چشمہ کے قریب پسیاں گرانے سے ٹرافک متاثر شہرہ پر درجن مالبردار اور مسافر گاڑیاں درماندہ ٹرافک بحال کرنے کا کام انتظامیہ کی طرف سے جاری اور روسی سفیدی کی روئی سے وادی کے عبور مرور میں لوگ نالا انتظامیہ سے ہائی کورٹ کے اخامات پر عمل درامت کرنے کی دھرائی مانگ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل غزوت الہند ملیٹنٹ تنظیم کے بانی زاکر موسیقی ہلاکت کے خلاف مشترکہ مضامتی قیادت کی جانب سے دی گئی ہر تالی کال کا آج وادی کشمیر کے عبور مرور میں خاصہ اثر رہا تفسیرات کے مطابق مشترکہ مضامتی قیادت کی جانب سے دی گئی ہر تالی کال کا وادی کے سبھی ازلا میں خاصہ اثر رہا جس دوران تجارتی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئیں جبکہ سڑکوں سے ٹرافک بھی غائب رہا واضح رہے کہ انتظامیہ کی ہدایت پر آج تمام سکولوں اور کالجوں میں تدریسی عمل معطل رہا جبکہ امتحانات مرتب شدہ شیڈیول کے مطابق لئے گئے ادھر انتظامیہ نے کسی بھی امکانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وادی کے حساس ترین علاقوں میں سخت ترین بندش آئیت کی تھی جس دوران سڑکوں کو خاردار تار سے سیل کیا گیا تھا اور لوگوں کو چلنے فرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی ادھر زاکر موسیٰ کے آبائی علاقہ اعترال میں بھی سخت ترین بندش آئیت کی گئی تھی جس دوران لوگوں کو زاکر موسیٰ کے غر کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی ادھر سلین اگر کے شہر خاص علاقوں بشمول رینواری خانیار نوہٹا صفہ قدل مہراج گنج اور عیدگاہ میں انتظامیہ کی جانب سے بندش آئیت رہی جس دوران لوگوں کی نقل و حمر پر پابندی آئیت رہی دریاسنہ حبا قدل علاقے میں نوجوانوں نے محلو کمانڈر زاکر موسیٰ کی حلاقت کے خلاف احتجاج کیا جس دوران مشتعیل نوجوانوں نے فورسز پر سنگ کا استعمال کیا اس موقع پر فورسز نے مشتعیل نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا تاہم نوجوانوں اور فورسز کے درمیان جڑپوں کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا ادھر سلین اگر کے عیدگاہ علاقے میں بھی نوجوانوں اور فورسز کے درمیان جڑپیں پیش آئی جس دوران نوجوانوں نے فورسز پر سنگ کا استعمال کیا جبکہ فورسز نے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داگے ادھر شمالی کشمیر کے سبی ازلا میں ہر تالی کال کا خاصہ اثر رہا جس سے عام زندگی مفلوش ہو کے رہ گئی دریاں سنا جنوبی کشمیر کے سبی ازلا بشمول اننتناغ پلواما شپیاں اور کلگام کے بیشتر علاقوں میں بھی ہر تالی کال کا خاصہ اثر رہا جس دوران تجارتی اور تعلیمی سرگرمیان معتد رہی جبکہ ٹریفک بھی سڑکوں سے گائب رہا ادھر آج تیسرے روز بھی وادی کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ سرویس معتد رہی جبکہ بارہ ملا بانہال ریل سرویس بھی معتد رہی ادھر پدگام پورا پلواما میں صورتحال نے اس وقت شدید نویت کا روح اکتیار کیا جب نوجوانوں نے احتجاجی مظاہروں کے دوران فورسز پر سنگ کا استعمال کیا اس موقع پر فورسز نے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا سری نگر جمع قومی شہرہ پر تازہ بارشوں سے رامبن کے بیٹری چشمہ میں پسیاں گر آئیں جس دوران قومی شہرہ پر ٹرافک کی آواجہی متاثر ہوئی اس موقع پر اگرچہ انتظامیہ کی طرف سے فوری کاروائے کرتے ہوئے قومی شہرہ پر ٹرافک بحال کرنے کی اقدامات اٹھائے گئے تاہم آخری اطلاع ملنے تک قومی شہرہ پر ٹرافک کی نقل و حمل متاثر تھی واضح رہے کہ شہرہ پر درجنوں مالبردار اور مسافر گاڑیاں درماندہ ہے قابل ذکر ہے کہ قومی شہرہ پر اکثر و بیشتر پسیاں گرانے کی وجہ سے ٹرافک کی آواجہی متاثر ہوتی ہے جس سے کشمیر میں اشائی خردونی اور دیگر ضروری سازو سامان کی قلت پیدا ہوتی ہے ادھر شہرہ میں ایسے مسافروں نے شکایت کی ہے کہ انہیں اشائی خردونی کی چیزیں مہنگے داموں میں فروقت کی جا رہی ہیں انہوں نے انتظامیہ سے مانگ کی ہے کہ اس زمن میں فوری کاروائی عمل میں لائی جائے سری نگر جموع قومی شہرہ پر اس وقت ایک ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہوا جب بانہ حال کے گوانہ خاری علاقے میں ایک ٹاٹا موبائل گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر دریہ میں آجا گری جہاں دوران گاڑی کا ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہوا اس موقع پر بچاؤ کاروائی عملے کی طرف سے مذکورہ ڈرائیور کو بانہ حال کے سب ڈسٹرک اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ڈرائکٹروں کے مطابق مذکورہ ڈرائیور کی حالت خطرے سے باہر ہے ادھر مقامی لوگوں نے ایک بار پھر قومی اشارہ پر ٹینلز کے کام میں صورت لانے کی مانگ دورائی تاکہ سڑھ حدثات سے بچا جا سکے زلہ راجوری میں اگرچہ آٹھ سال پہلے سپورٹ سٹیڈیم کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی تاہم عرصہ دراز گزرنے کے باوجود بھی مذکورہ سٹیڈیم کی تکمیل عمل میں نہیں لائی گئی جس سے علاقے کے نوجوانوں کو خیل کود میں کافی مشکلات درپیش ہیں ادھر اس معاملے میں زلہ ترقیاتی کمیشنر راجوری ایجاز اصد نے سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے متعلق آپسران کو ہدای جاری کی جس سے دوران مذکورہ سٹیڈیم پر صدت سے کام جاری ہے اور امید ظاہر کی جاری ہے کہ سٹیڈیم کی تکمیل انقری مکمل ہوگی جی بلکل صحیح ہے آپ نے ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا کیونکہ پہلے جو ہمارے پاس بلکل فیسلیٹیز ہوتی نہیں تھی یہاں پہ کھیلنے کے لئے اور ہمارے یہاں راجوری کے بہت سے ایسے بندے بھی ہیں جن کے اندر پیلنٹ بہت اچھا ہے اور ان کو گیم میں انٹرسٹ بھی ہے اور پہلے ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم گیم ویل ان گوڈ کھیل لیں اور پہلے ہمارے پاس فیسلیٹی ہوتی نہیں تھی کہ ہم گراؤنڈ میں آئیں اور اچھا کھیل سکیں اب یہ ہمارا سٹیڈیم جو ہے سکورٹ سٹیڈیم یہ تیار ہو رہا اچھا ساکر مجھے پتائیے کہ جس طرح سے باہر پنچ کے پلیئر ہمارے یہاں سے آئی پیل رنجی پلیئر جو یہاں سے نکلے ہیں بہت سے کلیئر ہمارے یہاں پہ آئی پیل رنجی کھیل چکے ہیں بہت ہی ٹیلنٹ ہے لیکن آپ لوگوں کا جو ہیڈن ٹیلنٹ ہے وہ سامنے کیوں نہیں آرہا کیا وجہ تھی اس کی اس کی یہ وجہ تھی کہ ہمارے پاس یہاں پہ کھیلنے کے لئے فیسلیٹی ہی کوئی نہیں تھی اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ جیسے یہاں پہ جنگے کے باقی سکورٹس جو کلیئر ہیں وہ آگے گئے کیا مانتے ہیں کہ یہ سپورٹس ٹیڈی میں یہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہمارا یوتھ اپنی جو کی انرجی ہے وہ یہاں پہ آکے چینلائز کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے کھیل کود میں اپنا جو ہے وہ ٹیلنٹ دکھاتے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک وجہ رہی جو کہ ڈرچ کو بڑھاوہ دے رہی ہے راجوری کے اندر یہی وجہ کہ یہاں پہ سپورٹس ٹیڈیوم نہیں ہے اور کچھ دوسرے گیم کھلنے میں کوئی گروڑ نہیں ہے تو اب یہ جو اب یہ سپورٹس ٹیڈیوم بنیا ہے سب کو اچھا لگائے گے اچھا ہے کہ یہ تھوڑا اس کو ڈوالتی ہے اس میں اب بچے آئیں گے کھیلیں گے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے اگر ہم سنسیس کے مطابق اگر ہم دیکھے تو کافی سارے یوتھ جو ہے ڈرکس کی لط میں آ کر انہوں نے اپنی جانیں گوائی ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے نیتہ ہونے کے بعد لوکل نیتہ ہونے کے باوجود بھی یہ گراؤنڈ نہ بن سکا تو خیر دیر آئے دروستہ ہمارے ڈی سی راجوری نے جو ہے اچھا کام کیا اور پہلی فرصت میں اس جو ہے سپورٹس ٹیڈیوم کو جو ہے کمپلیٹ کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی اپنی ایڈمیسٹریشن سے کہنا چاہیں گے کہ وہ خاص طور پر پہلی فرصت میں جل سے جل سے سپورٹس ٹیڈیوم کو کمپلیٹ کرنا کی کوشش کریں ریاستی ہائی کورٹ کی جانب سے جہاں روسی سفیدوں پر پابندی آئید کر کے انہیں کاٹنے کے احکامات صادر کیے گئے تھے تاہم زمینی سطح پر انتظامیہ کی طرف سے اس زمن میں کوئی بھی خاترخواہ کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے جسے وادی کے عبور مرور میں لوگوں کو کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑھ رہا ہے اور لوگ نزلہ زکام کے علاوہ دوسری بیماریوں میں مبتلا ہیں لوگوں نے مذکرہ سفیدوں کو کاٹنے کی مانگ دھوراتے ہوئے کہا کہ سفیدوں سے نہ صرف بالنگ مرد اور عورت پریشان ہیں بلکہ بچوں میں بھی اس سب سے بہت زیادہ پریشانی ہیں لوگوں نے سفیدوں کو کاٹنے کی ایک بار پھر مانگ دھورائی ہے ادھر بی ایم او سوپو نے اس زمن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ روئی سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو ماسک کا استعمال کرنا چاہیے سپریم کورٹ کی رولنگ بھی ہے کہ یہ تو عام انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں لیکن جہاں تک سوپو کی بات کریں ہم ابھی حال میں کوئی دس مندرہ دن پہلے ہمارے ڈی سی صاحب نے ان کو نوڈل آفیسر مقرر کیا تھا ہمارے ای ڈی سی سوپو کو اس میں کلر کٹ انسٹرکشنز دی گئی تھی ای ڈی سی صاحب کو کہ جہاں بھی ایسے پاپلرز ہیں جہاں بھی ایسے سفیدے ہیں تو ان کو پیشتر سے پیشتر کٹوائے جائے لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے ابھی یہاں پہ دیکھ لیجئے سکولوں میں بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ہم سرکار سے اس وقت مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چیز کو سکتی سے دیکھا جائے کیونکہ یہ بس یہ ایک ڈیر مہینہ رہتا ہے جس میں لوگوں کو بڑی دکھتیں رہتی ہیں اس روئی کی وجہ سے اور اس کو ترنت سے پیشتر دیکھا جائے اور ہمارے سوپور کے اگر ہم بات کریں تو ایڈی سی صاحب کو اس معاملے میں بہت گمبیرتہ سے سوچنا پڑے گا اور بہت جلدی جو ایڈی سی صاحب کی طرف سے ان کو آرڈرز ملے ہیں ان پہ عمل درامل کرنا چاہے ان ریشن پاپلرز کی گروت بہت جلدی ہوتی ہے اور ان میں پولن زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور پولن کے ساتھ تو جو اس میں فلوٹنگ ایجنٹ ہے وہ روئی جائز ہے تو وہ بہت زیادہ یہ پاپلرز آج کل پیدا کر رہے ہیں اس پاپلن کی وجہ سے بچوں میں خصوصاً بڑوں میں بھی اور بولوں میں بھی الرجک ریکشن ہو رہے ہیں بروکائٹس ہو رہا ہے اپر ایسمنٹری فریک انفیکشنز پڑ گئے ہیں اور خالی یہ نہیں کسی کسی کو تو ہم نے یہاں پہ ہاں پہ دیکھا حالانکہ بہت کام پیشنٹ ویسے آگئے جن کو کنٹیکٹ درموٹائٹس ہوا ہے پولن ان کے جسم پہ بہتا ہے تو وہاں پہ ان کو ایک الرجک کا پیش بناتا ہے اس سے ہاں بچنے کے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ خالی ہم ایک ماسک لگا سکتے ہیں جس سے یہ پولن ہمارے اندر نہ چلا جائے موہ سے یا ناک سے اور اگر یہ اندر چلا جاتا ہے پولن تو الرجک ریکشن تو دیفنیٹلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آنا ناکھ کا بہتا رہنہ چھنکے اور کبھی کبھی بہت زور کی خانسی بھی پڑھ جاتا ہے ہمارے پاس اس فقط سنٹرمیٹک ٹریٹمنٹ ہے اگر کسی کوئی زیادہ الرجی ہوئی ہے تو انجیکٹیبوز لگاتے ہیں اگر کم ہوئی ہے تو تو اس کو انٹی الرجی ٹیبلٹس دیتے ہیں تو سنٹرمیٹک ٹریٹمنٹ اور آخر پر پریس کلب جمہو میں جمہو کشمیر بینک کے اعتمام سے ایک تقریب منقل ہوئی جو دوران صوبائی کمیشنر جمہو سنجیو کمار مہمانی خصوصی کے طور یہاں موجود رہی اس موقع پر کیش ریسائیکل میشین کا اقتطاہ انجام دے کر اسے عوام کے نام وقت کیا گیا دریسنا اس موقع پر ریڈ کراس سوسائٹی کو بارہ اشاریہ پانچ لاکھ ویپئے کی امدادی چیک بھی فراہم کی گئی جمہو کشمیر بینک چیئرمنٹ پرویز احمد زلان جزامیہ کے دیگر افسران کے علاوہ صاحبیوں کے خاصی تیراد نے بھی اس تقریب میں شرکت کی اسی کے ساتھ خبرنامہ اقتطام کو پہنچنا ہے دیجئے اپنے میزبان تاریخ رحیم کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ نکے بان